یہ لوگ بٹی صاحب اب زمانتوں کے لیے موجود ہیں زمانتیں کروانے کے چکر میں ہیں پھر زمانتیں ہو جائیں گے تو پھر ہیلتھ گراؤنڈ پہ کہیں گے جی ہمیں باہر بھیجا جائے پھر باہر جائیں گے تو پھر یہ وہی کردار ادا کریں گے جو حسین حکانی کر رہا ہے جو الطاف حسین کر رہا ہے جو شیخ مجیب نے کیا تھا رہائی کے بعد اور جا کے بیٹھ گیا تھا دشمنوں کی گود میں یہ وہی کچھ کریں گے اور یہ وہی کچھ کریں گے بڑے ہو کے جو حسینہ واجد نے بنگ دیش میں اقتدار حاصل کرنے کے بعد کیا یہ اسی ڈگر پہ چل رہے ہیں اور یہ جو کل کا جو پیغام تھا خاموشی بھارت کے خلاف نہیں بولنا یہ کس کے لیے تھا ایکچولی یہ ہم آپ کو بتائیں گے بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین ہم بات کر رہے تھے جناب نواز شریف صاحب کی مریم نواز کی کل بھوشن یادے نرندر مودی پاکستان اس وقت سخت ترین دباؤں میں بھارت کوشش کر رہا ہے پلوامہ کے بعد اور اس کے حق میں کل بھوشن کا مقدمہ بھی چل رہا ہے اس کے حق میں جو بیانات استعمال کیے جا رہے ہیں وہ ہمارے ہی اپنوں کے ہیں میر جعفر اور میر صادق کوئی اور نہیں ہے انہی کے انٹرویوز کو حصہ بنایا جا رہا ہے اس وقت ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اچانک یہ کیا ضرورت محسوس ہوئی نواز شریف صاحب کو ملتان میں ایک صحافی کو بلا کے ایک انٹرویو دینے کی اور مومبے اٹیکس اور یہ ساری باتیں یہ کیوں کی گئی تو آج سمجھ آ رہا ہے کہ وہ تی نہیں گئی تھی بلکہ کروائی گئی تھی اور نواز شریف صاحب نے بھی کسی کی خواہش پوری کی تھی وقفے سے پہلے ہم یہ کہہ رہے تھے بھٹی صاحب کہ یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں یہ پاکستان کے پلیئرز نہیں ہیں یہ پاکستان کے مفادات کا تحفظ کرنے والے رہنما نہیں ہیں یہ کیوں ان کو باہر سے ملتی ہے لیڈ ان کو باہر سے ملتی ہے یہ صرف آتے ہیں اس پر عمل کرنے کے لیے باہر گارنٹیاں دے کے آتے ہیں عالمی طاقتوں کو کہ آپ ہمیں حکمرانی کا ذرا موقع دیں ہم آپ کے تابدار بن کے رہیں گے یہ ہم نے دیکھ لیا اور میں حیران ہوں بٹی صاحب کہ پلوامہ ہو گیا بھارت کی طرف سے اتنا کچھ ہو گیا لیکن ابھی تک جناب نواز شریف صاحب کی طرف سے مریم نواز کی طرف سے شہباز شریف صاحب کی طرف سے کوئی مضمتی بیان نہیں آرہا اور آپ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کے عوام کو سوچنا چاہیے میں تو کہتا ہوں مسلم لیگ کے ارکان پارلیمان کو سوچنا چاہیے راجہ زفر الحق صاحب کو سوچنا چاہیے رانہ سناولہ صاحب کو سوچنا چاہیے خاجہ عاصف صاحب کو سوچنا چاہیے اور کس کس کا نام لیا جائے ان سب کو سوچنا چاہیے حسن اقبال صاحب کو سوچنا چاہیے کہ یہ لوگ یہ شریف خاندان ان کی جماعت کو کس طریقے سے بیچ رہے ہیں ان کے منڈیٹ کو کس طریقے سے بیچ رہے ہیں کیا کہہ کر رہے ہیں بٹی صاحب دیکھیں صابر صاحب گزارش ہے یہ جو انٹرویو دکھایا اور انہوں نے جو کوڈ کیا تو کہتے ہیں نا نا سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں اگر اس ملک کے بیس کروڑ عوام کو اور اس کے اہمداروں کو اس قسم کی باتوں کے باوجود بھی کاروئی نہیں کرنی قانون حرکت میں نہیں لانا قانون نے اپنا راستہ نہیں اپنانا تو ایک بات یاد رکھ لیں جب برائی کو آپ جنم دیتے ہیں تو برائی بڑھتی بڑھتی اتنا بڑا پہاڑ بن جاتی ہے کہ آپ اس کے نیچے دب جاتے ہیں یہ قانون جب کاروئی نہیں کرے گا تو کام ہوگا اس وقت ہم بارہاں منت کر رہے تھے کہ خدا رہا اس کا تیین کرے اس کا ذمہ دار کون ہے یہ کوئی معمولی باتیں نہیں ہیں اس کے پسے پردہ کوئی نہ کوئی گراؤنڈ ہے کوئی نہ کوئی گیم بنائی جا رہی ہے لیکن کچھ نہیں سنا لیکن مجھے نہایت اترام سے سابر صاحب یہ باتیں آپ نے سب نے کلیر کر دی سکورٹی بریچ ہوا ڈان لیک ہوئی اور دوسرا انٹرویو ہوا کچھ نہیں ہوا چند دن پہلے چار پانچ صحافیوں نے کچھ بیوروکریسی کو بشاندہ ہی کی کہ یہ گڑھ بڑھ کر رہے ہیں لہور نہر کے قلیب ایک دفتر ہے ادھر ایک میٹنگ کرتا ہے افسر جو لہور پولیس سے ہی گیا کچھ عرصہ پہلے وہ کہتا ہے یہ چار پانچ صحافیوں کو ٹائٹ کرو ان کے فون ٹیپ کرو یہ ملک تو اس طرح چل رہا ہے ملک کی بات نہ کرو چند مفاد پرستوں کی بات کریں صحافر صاحب یہ پاکستان اگر بچانا ہے تو میں نے بتا دیا ہے بنانا مشکل تھا اس کو بچانا مشکل ہے ہمارے ادھاروں کو ملک دشمنوں اور محبے وطنوں میں فرق رکھنا ہوگا میں کسی کو این او سے نہیں میرا قداری کا لیکن خدارہ پاکستان کی سلامتی وقار اور عزت پہ کوئی کمپرومائز نہ کریں اگر آپ پاکستان کو چاہتے ہیں